اگر دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر ناپاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا اب آپ کیوں خوش ہیں کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا عزت عبداللہ ابن حضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا اب تیرا میرا تعلق ہوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کسطوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سوب اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رنگیں للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ ہے اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ یا فیر نہیں لیندہ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہو گئی اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی سعادت مندی فیروز بختی معاملہ فہمی آتا ہو گئی اللہ اکبر دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا اس نے کہا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑے آتے دار بھی نہیں جے تو وکیہ عشق بزار بھی نہیں تے ایڈہ سستہ سودہ پیار بھی نہیں تے ایڈہ سستہ لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پین دینی کئی دوزخ لنگنے پین دینی جے ویس ملوں بھی مل جاوے ایڈوں سستہ اور بپار بھی نہیں تے کو جو سمجھنا وے لو کانوو کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دیات تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جاندہ بار بھی نہیں کہنے لگے ایک جان ہے نا تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ ایک کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا ماتھا چومو تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوص تمہ اور یہ کسی بات کی بھی ہو ہیرس صرف پیزوں کی نہیں ہوتی ہے شورت کی بھی ہوتی ہے یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں اور مازاللہ بھار جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے وہاں بھی پنپتے اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح علج گئے ہیں تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لئے کام کریں جس مشن کے لئے رسول پاک نے کام فرمایا ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا ہو جائے گا جی آپ بسم اللہ پڑھیں جی شروع کریں جی آپ تقاضوں کو سمجھیں چیزوں کو دبائیں نہیں چیزوں پر غور کریں کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لئے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بینج بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری دیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذنمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخاں امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں نکیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پر لگائیں گے اور کاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے یہ کیسے ہو سکتے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے اتنی زبردست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ دس پندرہ چاہے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یہاں ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں جو میڈیا پہ آکے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کوئی دین کی ان کی بھی کسی بات کی اوصلہ شکنی نہیں لیکن ہزار ہاں اساتیزہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں انہوں نے وہ سارے لوگ تیار آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں فجر سے پہلے اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں چاہتے جی تنخواہ نہیں دی دیو نا نو ہمیں مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی انہوں تے سوٹ بھی ستیمی آلی رات دے جید ہے تاکہ کدھر سوان کے جیدہ لے دین پاہ نہ لوے چونکہ ستیمی تو بات درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا اس وقت تو نہیں نہ لیتا تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں یہ سلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا